بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ قربانی کے لیے دعا قربانی کا جانور جب زبا کیا جاتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے کیا دعا پڑھنی چاہیے اس کا ذکر ناظرین آج میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اور یہ ایسی دعا ہے کہ جو قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں بتلائی ہے سکھلائی ہے تمام وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ قربانی کر رہے ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھے رب العالمین تمام امت مسلمہ کو جو اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں ان کو یہ دعا پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے تو ناظرین آئیے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ایک بہت ہی مخلص دوست ہیں ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے جی ایچ فوڈ سیکرٹ کے نام سے ان کا لنک میں ڈسکرشن میں دے دوں گا آپ تمام دوست ان کے چینل پہ جائیے ان کو ضرور وزٹ کیجئے اگر آپ کو ان سے کچھ فائدہ ہو تو آپ ان کو ضرور سپورٹ کیجئے گا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا تھا ایک ایسی دعا جو قرآن کریم نے سکھلائی ہے جو ہم جب ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں تو اس قربانی کرتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے قرآن کریم فرقان حمید نے یہ دعا بتلائی ہے وہ دعا کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے میں نے متوجہ کیا اپنے موں کو اس کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہو کر اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے بے شک میری نواز میری قربانی میرا جینہ اور میرا مرنہ اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہان کا ہے ناظرین یہ وہ دعا ہے کہ جب جنور کو زبا کیا جائے تو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھیں رب العالمین کی ذات سے دعا ہے کہ رب العالمین امت مسلمہ کو دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امین یا رب العالمین